آپ نے اگر گرفتار کرنا کا شوق ہے آپ کو تو ضرور گرفتار کریں میں اکیلا نہیں گرفتاری کے لیے تیار میرے ساتھ بہت سے اور صحافی بھی گرفتاری کے لیے تیار ہیں کہ جی آپ اپنی تقریروں میں عمران ریاض صاحب کا ذکر کیوں کرتے ہیں یہ جناب انہوں نے تو عمران خان کے دور حکومت میں آپ پر بڑے الزامات لگائے تھے لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے وہ میرا مخالف ہے اور آپ اس کے انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے انسانی حقوق کی پامالی پر بھی میں آواز نہ اٹھاؤں دوست ہیں انہوں نے تانہ مارا ہے کہ یار یہ کیا سڑک پہ تم پندرہ بیس بندے کٹھے کر کے تقریر کر دیتے ہو تو جناب بلکل آپ کو ہمیں تانے مارنے کا حق حاصل ہے لیکن جب آپ گرفتار ہوتے ہیں جیل میں جاتے ہیں ہم ہی ہوتے ہیں پھر جو آپ کے لئے آواز اٹھاتے ہیں اسرطور کے بارے میں بھی کچھ سافتی تنظیموں نے ایسی باتیں کی ہیں کہ جو زبان ہوتی ہے وہ بڑی قابل اعتراض ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی ان کی زبان پہ اعتراض ہو لیکن جس طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے بلائیا گیا ہے کسی اور انکوائری میں گرفتاری کر دی گئی ہے کسی اور مقدمے میں یہ غلط ہے بھائی کہ آپ ہم پہ تو آرٹیکل نائٹی لگانا چاہتے ہیں تو بھائی اپنے آپ پہ بھی تو آرٹیکل دو سو چوالیس لگاؤ نا ٹو فورٹی فور جو کہتا ہے کہ سیاست میں مداخلت نہیں کرنی ہے تو مہربانی کریں پاکستان کو اگر آگے بڑھانا ہے تو قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے تب ہی ہم پاکستان کو آگے لے جا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ جانتے ہیں کہ میری طرف سے جو وی لاؤگز کیے جاتے ہیں یا ویڈیوز بنائی جاتی ہیں ان کا مقصد کوئی کمرشل اوبجیکٹیو نہیں ہے کوئی پیسے کمانا نہیں ہے عام طور پر یا تو میں کوئی ہسٹری جو ہے اس کو بیان کرتا ہوں یا کوئی ایڈوکیشنل پرپوزز کے لیے ویڈیو بنا دیتا ہوں یا کسی کو کوئی جواب دینا ہو جو کہ اگر میں اپنے ٹی وی چینل پر جواب نہیں دے سکتا تو اس کے لیے پھر میں یہ ویڈیو بنا دیتا ہوں تو بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے جی کہ آپ ریگولرلی وی لاؤگ کیا کریں تو میرا ان کو یہی ہے جواب کے ریگولرلی میں اس لیے نہیں کرتا کہ میرا مقصد جو ہے وہ کوئی کمرشل مقصد نہیں ہے اس کے لیے میں یہ کام نہیں کر رہا اور آج جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو اس کی وجہ جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو پچھلا میرا وی لاؤگ تھا اس میں میں نے آپ کو ارز کیا تھا کہ آنے والے دنوں میں جو میڈیا ہے اس پر سختی مزید بڑھے گی پابندیاں بڑھے گی اور ہمارے لیے ایک بہت ہی چیلنجنگ ٹائم آنے والا ہے اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا کیا ہو چکا ہے اس کے بعد کم از کم دو صحافی جو ہیں وہ گرفتار کیے جا چکے ہیں اور اب جب کہ نئی قومی سمبلی کے ارکان حلف اٹھا چکے ہیں اور حکومت جو ہے وہ تشکیل پا رہی ہے تو میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو نئی قومی سمبلی ہے ہمارا اس قومی سمبلی کے جو ارکان ہیں ان کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے اکثر جو ارکان ہیں اکثر حکومت کی طرف ہیں یا آپرویشن کی طرف بڑا میرا ان کا پرانا تعلق ہے اور میرے علاوہ اور بھی بہت جو صحافی ہیں ان کا پرانا تعلق ہے تو یہ لوگ اسلامباد آئے ہیں خود بہت سے لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا کچھ سے میں نے رابطہ کیا ساری بات ہے ایک دوسرے کو مبارک بات دی جاتی ہے تو سارے جو لوگ ہیں خواہ ان کا تعلق حکومت سے ہے خواہ آپوزیشن سے ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نئی پارلیمنٹ آئی ہے اس کو تھوڑا سا اب ہم آگے لے کے چلیں پاکستان کو آگے لے کے چلیں لیکن کوئی بھی اپنے مستقبل کے بارے میں شور نہیں ہے کہ اس کی سیاست کا مستقبل اور اس قومی اسمبلی کا مستقبل کیا ہے اور اکثر جو ہیں وہ میرے سے یہ پوچھ رہے ہیں جی کہ ہمارے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہماری اسمبلی کب تک چلے گی تو میں تو سب کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے یہ اسمبلی بھی اپنی مدد پوری کرے حکومت بھی اپنی مدد پوری کرے ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ جمہوریت کے راستے پر چلتا رہے اور آگے بڑے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر تنقید جو ہے وہ تعمیری انداز میں کی جائے تو حکومت کو اسے مائنڈ نہیں کرنا چاہیے تو مجھے بہت سے جو نئی قومی اسمبلی کے ارکان ہیں وہ پوچھ رہے تھے کہ جناب ہم تو ابھی آئے ہی ہیں تو پتا چلا ہے کہ جناب آپ نے یہاں پہ کوئی اسلام آباد میں کوئی مظہرہ جو ہے وہاں پہ بہت کوئی سخت سی تقریر کر دیا ہے تو اس تقریر کے حوالے سے مجھے سوال کیا گیا کہ آپ نے اس میں کیوں مطالبہ کیا ہے کہ جناب آؤ ہمیں گرفتار کرو تو میں نے جو ہمارے جو دوست ہیں مختلف سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے میں نے ان کو بیک گرونڈ بتائی میں نے کہا یار ہمارا ایک ساتھی ہے آپ اس کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسطور جو ہے وہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اس کو اس وقت بھی گرفتار کیا گیا اس وقت بھی اس پر مقدمے بنے اب دوبارہ اس پر مقدمہ بنا کے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو جس انداز سے گرفتار کیا گیا وہ غلط ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ مطالبہ کیوں کیا اسطور کی گرفتاری کے خلاف مزارے میں کہ آؤ ہمیں گرفتار کرو اس کی میں آپ کو وجہ بتاہت اسطور کی گرفتاری سے کچھ دن پہلے مجھے میرے ایک صحافی دوست کے ذریعے ایک پیغام دیا گیا اور پیغام یہ تھا جی کہ ہمارے پاس ایک لسٹ ہے اور اس لسٹ میں یہ بندے ہیں آپ کا بھی نام ہے اور کچھ صحافیوں کو نوٹسز ایشو ہو رہے ہیں ایف آئی اے کی طرف سے اور ان کو جواب دینا پڑے گا اور بعد میں ان کی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن ہم نے سوچا کہ آپ کو نوٹس نہ دیں نام ویسے آپ کا بھی ہے تو میں نے اپنے اس دوست سے کہا کہ یہ جس نے آپ کو پیغام دیا ہے اس کو کہو یار کہ مجھے نوٹس بھی جاری کرو اور مجھے گرفتار بھی کرو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ تقریباً تیس کے قریب صحافی جو ان کو نوٹس جاری کیے گئے اور اس میں وہ السطور صاحب بھی شامل تھے اس میں عمران ریاض صاحب بھی شامل تھے تو اوروں کو اوروں کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ان دو کو گرفتار کر لیا گیا تو اب اگر کوئی جو ہے وہ یہ پیغام دے رہا ہے جناب کہ آپ کا بھی نام ہماری لسٹ میں ہے تو ہم آپ کو تو گرفتار نہیں کر رہے ہیں لیکن باقیوں کو کر رہے ہیں تو پھر ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی آپ گرفتاری سے کس کو ڈرارے ہیں گرفتاری سے آپ اس کو ڈرارے ہیں جس نے گرفتاری سے زیادہ سختیاں جو ہیں وہ دیکھ لی ہیں ٹھیک ہے اب 35 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا صحافت میں تو ہر طرح کے مقدمات بھی دیکھ لیے ہیں ہر طرح کے الزامات بھی دیکھ لیے ہیں پبندیاں بھی دیکھ لیے ہیں سب کچھ دیکھ لیا ہے تو آپ نے اگر گرفتار کرنا کا شوق ہے آپ کو تو ضرور گرفتار کریں میں اکیلا نہیں گرفتاری کے لیے تیار میرے ساتھ بہت سے اور صحافی بھی گرفتاری کے لیے تیار ہیں تو وہ جو اسطور کی گرفتاری کے خلاف مظاہرے میں جو ہم نے یہ نعرہ لگائے نا آؤ ہمیں گرفتار کرو اس کی یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ جو آپ کے پاس لسٹ ہے نا لسٹ کو چالیس پنتالیس لوگوں کی لسٹ ہے تو کر لیں آئیں گرفتار کریں اور عدالتوں میں ہمارے خلاف کیس چلائیں ہم نے پہلے بھی عدالتوں میں بہت سے مقدمات بھکتے ہیں قتل اور اغوا جیسے بے بنیاد الزامات کا بھی سامنا کیا ہے توہین رسالت جیسے بے بنیاد الزامات کا بھی سامنا کیا ہے عدالتوں میں جا کے ہم کلیر ہوئے ہیں تو آپ نے جو مقدمات قائم کرنے ہیں گرفتاری کرنے ہیں وہ کر لیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس مظاہرے میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو نئی حکومت آئی ہے ہم اس کے ساتھ کوئی محاضرہ ہی نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں یہ حکومت کامیاب ہو یہ حکومت جو ہے یہ عوام کے لیے سہولت پیدا کرے عوام کو ریلیف دے اور جو آپوزیشن ہے اور حکومت مل کے آگے چلیں لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نئی قومی سمبلی کو اور اس نئی حکومت کو آپ میڈیا کی آزادی دبانے کے لیے استعمال کریں گے اور آپ ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو پچھلے ایک ڈیٹھ سال میں آپ نے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کیا ہے تو پھر سوال تو بنتا ہے نا آپ سے کہ بھائی کیا آپ نے اس سیاسی جماعت کی مقبولیت کم کی یا اس کی مقبولیت میں اضافہ کیا تو کوئی سبق سیکھنے اپنی گلتیوں سے اور یہ جو نئی حکومت آئی ہے اور یہ جو نئی پارلیمنٹ ہے اس کے کندے کو استعمال نہ کریں ہمارے خلاف بہتر ہوگا کھل کے سامنے آئیں مزہ آئے گا نا پتہ بھی چلے گا کہ دشمن کون ہے یہ کیا بات ہوئی کہ آگے کر دیا ایک سیولین حکومت کو اور خود پیچھے رہا کہ آپ سارے کام کر رہے ہیں تو یہ جو نئی سیولین حکومت آئی ہے سیاسی حکومت آئی ہے ہم اس سے بلکل کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتے لیکن اگر یہ حکومت جو ہے یہ ہمارے خلاف قانون سازی کرے گی ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کرے گی تو پھر آواز اٹھانا تو ہمارا حق بنتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور میرے پہ بڑا اطراز یہ کیا گیا ہے کہ آپ تو ایسے لوگوں کا بھی ساتھ دینا شروع کر دیا آپ نے جن لوگوں نے آپ کے لیے بڑے مسائل پیدا کیے اور آپ پہ بڑے جھوٹے الزامات لگائے اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مثلا میں نام لے لیتا ہوں عمران ریاض صاحب کا کہ جی آپ اپنی تقریروں میں عمران ریاض صاحب کا ذکر کیوں کرتے ہیں یہ جناب انہوں نے تو عمران خان کے دور حکومت میں آپ پہ بڑے الزامات لگائے تھے اور آپ کے خلاف بڑا جھوٹا پروپگنڈا کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اگر انہوں نے کیا تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان کو اس وقت کو غلط فہمی ہو میرے بارے میں بعد میں شاید ان کی غلط فہمی دور ہو گئی ہو سکتا ہے انہوں نے مجھ سے معذرت کر لی ہو یہ ایک الیدہ ایشو ہے لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے وہ میرا مخالف ہے اور آپ اس کے انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے انسانی حقوق کی پامالی پر بھی میں آواز نہ اٹھاؤں کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ صحافی نہیں ہے وہ تو تحریک انصاف کا ورکر ہے کہ وہ سیاسی کارکن ہے تو کیا سیاسی کارکن کے انسانی حقوق نہیں ہوتے کیا آئین پاکستان کے تحت اس کو کچھ رائٹس نہیں ہیں تو اسرطور کے بارے میں بھی کچھ صحافتی تنظیموں نے ایسی باتیں کی ہیں کہ انتہائی دکھ ہوا مجھے وہ ان کی باتیں پڑھ کر اور سن کر کہ جی وہ جو ان کی جو زبان ہوتی ہے وہ بڑی قابل اعتراض ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی ان کی زبان پہ اعتراض ہو لیکن جس طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے بلایا گیا ہے کسی اور انکوائری میں گرفتاری کر دی گئی ہے کسی اور مقدمے میں یہ غلط ہے بھائی اصول پہ چلیں آپ اور کسی دباؤ کی وجہ سے کسی کو خوش کرنے کے لیے آپ جو ازادیہ صحافت کے اصول ہیں ان کو پامال نہ کریں میں نے بتانا یہ ہے کہ یہ کو پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس نے میرے پہ بڑے الزامات لگائے میرے پہ بڑی تنقید کی اور جب اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تو میں نے اس کے لیے آواز اٹھائی بہت سے لوگ آپ دیکھیں یاد کریں جب دوزار چودہ میں مجھ پہ کاترانہ حملہ ہوا تھا تو میرے بہت سے جو کلیک تھے میڈیا کے انہوں نے کہا یہ جلی ڈراما کی ہے اس کو تو گولیاں لگی نہیں ہیں جب وہی لوگ بعد میں گرفتار ہوئے تو میں نے ان کے لیے آواز اٹھائی اب اگر عمران ریاض صاحب نے میرے خلاف کوئی بات کی تھی تو میں اگر ان کے حق میں آواز نہ اٹھاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے کال آف ایل میں تزاد ہے یہ بات جو ہے یہ میں نے سیکھی کہاں سے ہے کہ اپنے مخالف اور اپنے ناکت کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھاؤ یہ بات میں نے سیکھی ہے اپنے ان بزرگوں سے جنہوں نے مجھے صحافت سکھائی اور جو نہ صرف صحافت میں ہمارے استاد تھے بلکہ وہ صحافت میں ہمارے لیڈر بھی تھے اور پاکستان فیڈل یونین آف جنرلسٹ کے صدر تھے جنرل زیاؤلق کے زبانے میں نصار عثمانی صاحب تو نصار عثمانی صاحب ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا صحافی جو ہے خواہ رائٹ کا ہو یا لیفٹ کا ہو اگر اس کو نوکری سے نکال دیا جائے اس پہ جھوٹا مقدمہ قائم کر دیا جائے تو ہم سب کا فرجہ اس کے لیے بولنا اور ابھی حال ہی میں پاکستان فیڈل یونین آف جنرلسٹ کی تاریخ پر ایک کتاب شائع کی گئی ہے جس میں انگریزی اور اردو میں کچھ مضامین ہیں اس کتاب میں میرا بھی مضمون ہے لیکن اس میں کتاب میں یہ کتاب میرے پاس ہے یہ پی ایف یو جے کی ہسٹری ہے یہ آج کی پی ایف یو جے کی بات میں نہیں کر رہا جس کو کہ تقسیم کر دیا گیا ہے جس طرح پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے مسلم لیگ تھی پہلے پھر مسلم لیگ میں کنونشن گروپ بنایا کانسل گروپ بنایا پھر ایک زمانہ آیا مسلم لیگ تھی اس میں جنجو گروپ بنایا اس میں نون لیگ بنا دی پھر اس میں سے کاف لیگ نکال دی اس میں سے زیار لیگ نکال دی تو اسی طرح جو ہماری پی ایف یو جو ہے پی ایف یو جے کو بھی تقسیم کر دیا گیا ہے آج یہ بہت سے گروپوں میں تقسیم ہے تو میں آج کی جو پی ایف یو جے نا جس کے کئی گروپ ہیں اور اس کے کئی لیڈر ہیں میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا میں اس پی ایف یو جے کی بات کر رہا ہوں جس کی ہسٹری اس کتاب میں موجود ہے اور یہ جو پی ایف یو جے تھی جس کے صدر نصار عثمانی صاحب تھے ظلفکار علی بھٹو صاحب کے دور حکومت میں جب جماعت اسلامی کے ترجمان اخبار جسارت پر پبندی لگی تو نصار عثمانی صاحب نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور جب جنرل زیاولک کے دور میں پیپلز پارٹی کے ترجمان اخبار مساواد پر پبندی لگی تو نصار عثمانی صاحب نے اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی اب یہ کون ہے نصار عثمانی صاحب یہ جب ظلفکار علی بھٹو صاحب پرائیم میسٹر تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑے پاورفل پرائیم میسٹر تھے تو وہ لاہور میں آئے تو ایک پریس کونفرنس میں نصار عثمانی صاحب نے انہیں ایک بڑا ہی سخت سوال کیا تو بھٹو صاحب نے اپنی آستینیں چڑھا لی تو جب بھٹو صاحب نے وقت کے پرائیم میسٹر نے اپنی آستینیں چڑھائی تو نصار عثمانی صاحب نے بھی آستینیں چڑھا دی تو فوراں بھٹو صاحب نے کہا اوہ عثمانی صاحب میں تو مزاق کر رہا تھا اور پھر جب جنرل زیاولک کے دور میں جنرل زیاولک لہور ائرپورٹ پہ ایک دفعہ ہے تو نصار عثمانی صاحب ڈان کے کارسپونڈٹ تھے انہوں نے ایک سخت سوال کیا کہ آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو جب جنرل زیاولک نے ان کو اونچی آواز میں جواب دیا تو عثمانی صاحب نے بھی اسی طرح اونچی آواز میں جواب دیا تو وہ عثمانی صاحب ہیں وہ ہمارے لیڈر تھے جو اپنے سخت جو ان کے مخالفین تھے ان مخالفین کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھاتے تھے اور اسی نصار عثمانی کی پی ای فیو جے کا توڑ نکالنے کے لیے جنرل زیاولک کے حکم پر پی ای فیو جے میں گروپ بندی کی گئی اور پھر اس گروپ بندی کو مزید آگے بڑھایا گیا جنرل پرویز مشرف کے دور میں لیکن افسوس کہ جس طرح سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سبق نہیں سیکھتی تو ہماری جو برادریہ اس نے بھی سبق نہیں سیکھا اور آج ایک پی ای فیو جے نہیں ہیں کئی پی ای فیو جے ہیں تو یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ مجھے کچھ دوستوں نے کہا بڑے میرے قابل احترام دوست ہیں انہوں نے کہا جی آپ کے ساتھ ہمارا بہت سی باتوں پر اتفاق ہے لیکن اس بات پر اختلاف ہے کہ جو لوگ صحافی نہیں ہیں اور صحافت کا کندہ استعمال کر کے سیاسی جماعت کے لیے کام کرتے ہیں اور آپ کے خلاف بھی الزام بازی کرتے رہے ہیں آپ کہتے ہیں ان کو بھی رہا کرو تو میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے نصار عثمانی صاحب کی مثال دے کے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کے وہ ذمہ دار ہیں ان سے آپ پوچھیں لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو کچھ ماضی میں میرے بارے میں کہا شاید وہ اس پر اب قائم نہیں ہے جس طرح میں نے بھی بہت سی باتیں ان کے بارے میں کہیں ہیں لیکن جب اب ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو میں ان کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں آپس کی جو ذاتی لڑائیاں ہیں ان کی بنیاد پر مستقل طور پر دشمنیاں نہیں پالنے چاہیے اور یہی سیاستدانوں کو بھی کرنا چاہیے اور یہی صحافیوں کو بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو ہمیں آپس میں لڑانے والے لوگ ہیں نا یہ ہمیں لڑا کے تو اپنا انہوں سیدھا کرتے ہیں اب دیکھیں کہ اسد تور کو اور عمران ریاض کو گرفتار کر لیا کہتے ہیں جی یہ ان کو ہم قانون کے دائرے میں لے کے آئے ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی بھائی قانون صرف صحافیوں اور سیاستدانوں کے لیے آپ کے لیے قانون نہیں ہے آپ جب آئین کی خلاورزی کرتے ہیں آپ نے حلف کی خلاورزی کرتے ہیں آپ کے خلاف جب قانون شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ کہتے ہیں جی نہیں جی ہمارا فارمر آرمی چیف ہے اس کے خلاف اگر کاروائی ہو جائے گی تو مرال ڈاؤن ہو جائے گا تو کیا صحافیوں کی گرفتاری سے صحافیوں کا مرال ڈاؤن نہیں ہوتا تو قانون صاحب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزہ صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ فیضاباد دھرنا کیس میں جو انہوں نے ایک ڈسین لکھا تھا تو اس ڈسین پر عمل درامت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا انہوں نے صرف سیاستدانوں سیاسی جماعتوں اور صحافیوں کے خلاف صرف عدالتی فیصلوں پر عمل درامت کروانا ہے یا ان اداروں پر جو فیصلے لکھے گئے ہیں جنہوں نے کہ آئین کی خلاف ورزی کی اس پہ بھی عمل درامت کروانا ہے پاکستان کو اگر آگے بڑھانا ہے تو قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے تب ہی ہم پاکستان کو آگے لے جا سکتے ہیں آپ نے اگر صحافت کو سبق سکھانا ہے اس کو قانون کے دائرے میں لانا ہے سو دفعہ لے کے آئیں ہم تو خود سپریم کورٹ میں گئے تھے ہم نے تو خود سپریم کورٹ سے کہا کہ صحافت کا ذابطہ اخلاق ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے ہماری درخواست پہ دوزار پندرہ میں ایک ذابطہ اخلاق بنایا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے پیمرا کا وہ ہماری درخواست پہ سپریم کورٹ نے انفورس کیا دوزار پندرہ میں تو ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اب نئی جو قومی سملی آئی ہے اس سے کچھ قانون پاس کروائے جائیں گے میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ ریگولیٹ کریں لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ آلڈی پاکستان میں تقریباً پچاس کے قریب قوانین ہیں جن کے ذریعے کہ آپ میڈیا کو اور جنرلسٹوں کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ریگولیٹ کرنا اچھی بات ہے لیکن آپ ریگولیشن کے نام پہ ان کی بازو مروڑنے کی کوشش کرتے ہیں عام ٹویسٹنگ کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس پوری لسٹ ہے کہ پاکستان میں میڈیا کے بارے میں کون کون سے قوانین ہیں یہ منسٹری آف انفرمیشن ایڈ برادکاستنگ کی ویب سائٹ سے تقریباً میں نے یہ جو ڈاؤنلوڈ کیے ہیں قوانین اس میں ایکٹس ہیں آرڈیننسز ہیں ریگولیشنز ہیں کوٹ آف کنڈکٹ ہے رولز ہیں یہ بنتے ہیں تقریباً چالیس سے زیادہ اور اس کے علاوہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی لگتا ہے صحافیوں پہ اس کے علاوہ سیڈیشن بغاوت کا جو قانون ہے ایک سو چوبیس اے جو انگریزوں کے زمانے سے آ رہا ہے وہ بھی آپ لگاتے ہیں اور اسد تور کو گرفتار کیا گیا پیکا ایکٹ دوہزار سولہ کے طے پاکستان الیکٹرونک کرائمز ایکٹ دوہزار سولہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو اس وقت یہ ایکٹ قائم منظور کیا گیا تھا اور اس ایکٹ کو جو جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو اس نے مزید سخت کر کے ایک آرڈیننس کی شکل دے کے انفورس کیا اور اسد تور سمید بہت سے صحافیوں کے خلاف تحریک انصاف کے دور میں بھی مقدمات بنے لیکن ہم گئے اسلامباد ہائی کورٹ میں پٹیشنرز جو تھے اس میں میں بھی شامل تھا اور ہم نے اس کو انڈو کروایا جو آرڈیننس تھا اس کو ہم نے انڈو کروایا لیکن اب یہ جو نئی حکومت آئی ہے اس سے توقع ہے کہ آپ میڈیا پر پابندیاں نہیں لگائیں گے بلکہ میڈیا جو ہے اس کو فسیلیٹیٹ کریں گے ریگولیٹ آپ ضرور کریں لیکن ایسے طریقے سے کریں کہ یہ نہ لگے کہ آپ آئین سے باہر جا رہے ہیں اچھا یہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہمارا جو پاکستان کا آئین ہے نا انی سو تیتر کا میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اس پر عمل درامت کریں ہمارے اس آئین کی بعض شکوں کے بارے میں بڑے تحفظات ہیں جو آرٹیکل نائنٹین ہے دنیا بھر میں آرٹیکل نائنٹین کا مطلب یہ ہے کہ جو آزادی اظہار ہے اس کو تحفظ دیا جا رہا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ میں انی سو تیتر کا آئین ہے اس کا جو آرٹیکل نائنٹین ہے اس میں آزادی اظہار کو بہت سی پبندیوں کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے اس میں بہت سی پبندیاں آلیڈی موجود ہیں سننے میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں آرٹیکل نائنٹین جو آرٹیکل نائنٹین ہے اور انسائٹمنٹ تو این اوفینس اب جب بھی کسی صحافی کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے تو کہتے ہیں جی کہ یہ جو آرٹیکل نائنٹین میں جو پبندیاں لگائی گئی ہیں اس کی خلاف عرضی کی گئی ہے چلیں ٹھیک ہے اگر یعنی کہ میں امریکہ پہ تنقید کر دوں کہ امریکہ نے پاکستان کے بارے میں جو یہ بیان دیا ہے وہ غلط ہے امریکہ کہہ رہا ہے جی کہ پاکستان میں فلان گروپ جو ہے وہ ٹیرورزم میں ملابس ہے یہ امریکہ کہہ رہا ہے جی کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں ان کو کم کرو اور میں امریکہ پہ تنقید کر دوں تو یہ آرٹیکل نائنٹین کے تعداد آپ میرے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں یہ آرٹیکل نائنٹین جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا چلیں ہمیں تو یہ قبول ہے آرٹیکل نائنٹین تو گزارش ہماری یہ ہے بڑے احترام کے ساتھ کہ آپ ہم پہ تو آرٹیکل نائنٹین لگانا چاہتے ہیں تو بھائی اپنے آپ پہ بھی تو آرٹیکل دو سو چوالیس لگاؤ نا ٹو فورٹی فور جو کہتا ہے کہ سیاست میں مداخلت نہیں کرنی تو مہربانی کریں آپ ہمیں قانون سکھانا چاہتے ہیں ہم سیکھنے کے لیے تیار ہیں اپنے پہ بھی لگائیں نا دونوں مل کے آگے بڑھتے ہیں دونوں مل کے پاکستان کے آئین اور قانون پہ عمل درامت کرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے تو آئین کی پابندی نہیں کرنی اور ہمیں آپ نے آئین کو ایک ڈنڈا بنا کے اور اس سے پیٹنا ہے اور اس سے مارنا ہے ایسے نہیں چلے گا تو ٹھیک ہے آپ مجھ پر پابندی لگا دیں گے میری آواز دبا دیں گے لیکن آپ سارے پاکستان کی آواز تو نہیں دبا سکتے آپ آٹھ فروری کو موبائل فون بند کر سکتے آپ انٹرنیٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں آپ ٹوٹر ڈاؤن کر سکتے ہیں کوئی فائدہ ہوا اس کا پوری دنیا میں پاکستان پدنام ہو رہا ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ صحافی جو ہیں وہ ازادی کا نجائز استعمال کرتے ہیں اور ان کو قانون کے دہرے میں لانا بہت ضروری ہے تو ضرور کریں لیکن یہ بھی نظر آنا چاہیے کہ آپ بھی قانون کے دہرے میں ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صحاف جو ہیں وہ میرے ایک صحافی کلیک کو وٹس ایپ پہ میسج کریں یہ حامد میر جو ہے نا یہ اس کے خلاف تم یہ ٹویڈ کر دو وہ آئے گا میرے پاس وہ کہے گا سر آپ میرے سینئر ہیں میں آپ آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں یہ میسج آیا ہے مجھے فلان صاحب کا تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں میں آپ کے خلاف میسج کر دوں سر میں نوکری سے چلا جاؤں سر میں آپ کے خلاف میسج کر دوں تو میں کہا ہاں کر دو یار تو یہ پھر خود سامنے آگے کریں نا سرہ کچھ آپ کو پتا ہے نا جن صاحب کو میں کہہ رہا ہوں آپ کو پتا ہے آپ بلکل بے فکر ہو جائیں میں آپ کا نام نہیں لوں گا میں اس آدمی نہیں ہوں لیکن آپ جو کر رہے ہیں مختلف سیاستدانوں کے بارے میں جو آپ وٹس ایپ میسجز بھیجتے ہیں مختلف صحافیوں کو ان کے خلاف یہ کاروائی کرو ان کے خلاف یہ والیاں ٹویٹ کر دو یہ بیان دے دو یہ تصویر چلا دو تو اس کا فلان کلپ چلا دو یہ آپ کا کام نہیں ہے ٹو فورٹی فور آپ کو روکتا ہے تو آپ نے اسطور کو ہتکڑیاں لگوائیں دل میں ٹھنڈ پڑ گئی چلے ٹھیک ہے ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ فیدہ بات دھرنا کیس میں سپریم کورڈ کا فیصلہ ہے جن صاحب کا نام ہے اس میں ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے حساب برابر کر دے نا کسی ایک ریٹائیٹ فوجی افسر کو میں حاضر فوجی افسر کی تو بات ہی نہیں کر رہا کسی ریٹائیٹ فوجی افسر کو آپ بھی تو ہتکڑی لگا کے پیش کریں نا دالت میں تاکہ پاکستان کو لگے قانون سب کے لیے برابر ہے بس اتنی سی گزارش ہے اور ایک دفعہ پھر میں یہ ارز کروں گا بڑی عزت اور احترام کے ساتھ نئی حکومت نئی قومی سمبلی کی خدمت میں کہ پلیز ہم آپ کے ساتھ نئی لڑنا چاہتے اور ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے تانہ مارا ہے کہ یار یہ کیا سڑک پہ تم پندرہ بیس بندے کٹھے کر کے تقریر کر دیتے ہو تو جناب بلکل آپ کو ہمیں تانے مارنے کا حق حاصل ہے لیکن جب آپ گرفتار ہوتے ہیں نا جیل میں جاتے ہیں ہم ہی ہوتے ہیں پھر جو آپ کے لیے والد اٹھاتے ہیں اور پھر آپ واپس آگے شکریہ بھی دا کرتے ہیں لیکن کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کی فرمائش پہ آپ ہمارے خلاف بیان بھی جاری کر دیتے ہیں ٹویٹ بھی کر دیتے ہیں کوئی بات نہیں اتنی تو ہمیں ہمارا ظرف ہے اتنی ٹولننس تو ہے کہ یہ تیس چالیس سال سے جو آپ کے ساتھ تعلقات ہیں اس کی وجہ سے آپ کی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے آپ کے تانے جو ہیں وہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور آخر میں چلتے چلتے ایک اور بات آپ کو بتانی تھی کہ ہمارے کچھ پاکستان میں موزز سیاستدان ایسے ہیں کہ ان کے نام پر ٹویٹر اکاؤنٹ بنائے گئے ہیں جو کہ پاکستان کے باہر سے آپریٹ ہوتے ہیں اور ستم ذریفی یہ ہے کہ اب یہ جو ہمارے سیاسی دوست ہیں ان کا تعلق حکمران اتحاد کے ساتھ ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سیاسی دوست ہیں یہ اس چیز سے خوش نہیں ہیں کہ ان کے نام پر بنائے گئے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہیں اور فیس بک اکاؤنٹ ہیں ان کو لندن سے یا کہیں اور سے آپریٹ کیا جائے میرے پاس ایسے کمز کم سات لوگوں کی پوری تفصیل موجود ہے جو لندن سے بیٹھ کے پاکستان میں مختلف سیاستدانوں اور صحافیوں کے خلاف ٹویٹس کرتے ہیں اپنے نام سے نہیں کرتے وہ ایک سیاسی جماعت کے مختلف لیڈروں کے نام سے کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی جماعت کو لندن میں بیٹھ کے اپنا سوشل میڈیا سیل بنانے کی کیا ضرورت پیش آگئی ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں اداروں کے خلاف اور سیاستدانوں کے خلاف اور ججوں کے خلاف جو ہے وہ الزام بازی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ٹھیک کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ لاہور میں یا اسلام آباد میں یا کراچی میں بیٹھ کے کیوں نہیں کر رہے لندن میں بیٹھ کے کیوں کر رہے ہیں ذرا یہ آپ اپنے آپ سے پوچھئے گا اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ